نمشکر آپ کے ساتھ میں روحود کمار آپ کے نیوش فور نیشن پر دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال کو زمانت مل گئی تھی نچلی عدالت میں لیکن ہائی کورٹ نے اسا زمانت پر روک لگا دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک کی ہائی کورٹ میں اس معاملے کے سنوائی چل رہی ہے تو نچلی عدالت کو لے کر کے اس کا کوئی جو آدیش ہے وہ ماننی نہیں ہوگا ایسے میں ارون کے جریوال جو 88 دنوں سے جیل کے اندر بند ہیں مارچ مہینے سے ان کے جیل سے باہر آنے کی سمبھامنا پر فیلحال ویرام لگ گیا ہے شراب ہٹالے معاملے میں دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال کو نیشنی عدالت سے ملے زمانت پر ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے معاملے کے سنوائی تک زمانت پر روک لگائی ہے ایڈی نے کجریوال کے زمانت پر رہائی کی آدیش کو دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہے ایڈی نے اپنی سل پی میں کہا کہ جانچ کے مہتپون پڑاو پر کجریوال کو رہا کرنے سے جانچ پر اثر پڑے گا کیونکہ کجریوال مکہ منتری جیسے اہم عہدے پر ہیں اس پر ہائی کورٹ نے کجریوال کے وکیل عوشیق منو سنگیوی کی اس دلیل کو تھکرا دیا جیسے میں کہا گیا کہ آچکا پر جل سنوائی لمبی تھے تب تک نیچلی عدالت کا آدیش پر بھا بھی نہیں ہو سکتا درسل کجریوال کوئی دن پہلے ہی گرووار کو نیچلی عدالت نے زمانت دی تھی جس کے ویرودھ میں ایڈی نے دلیل ہائی کورٹ کا رکھیا تھا بتا دیں کہ اس معاملے پر جسٹس شدہیر کمار جین اور روینڈر دونڈیزہ کی اوقاش پیٹھ سنوائی کر رہی ہے ایڈی کی طرف پیش وکیل نے کہا کہ نیچلی عدالت میں ہمیں اس معاملے پر بحث کرنے کیلئے پریاب سمائی نہیں دیا گیا اس جی راجو نے کہا کہ ہمیں لکھت میں جواب داکر کرنے تک کا سمائی نہیں دیا گیا یا بلکل بھی اوچھت نہیں ہے ایڈی نے پی ایم ایل اکیدھارہ پہنٹالیس کا حوالہ دیا اس جی راجو نے کہا اس کے پہلے ایڈی کے وکیل نے آج ہی ہائی کورٹ سے جل سنوائی کی مانگ کی تھی ایڈی کی طرف سے اس جی راجو اور وکیل جے حسین ہائی کورٹ میں موجود رہے دلی ہائی کورٹ میں کجریوال کی طرف سے عوشیق منو سنگوی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیب سے موجود تھے ہائی کورٹ سے کجریوال کی زمانت پر روک لگائے جانے کے بعد اہم آدمی پاٹری کے راج سبھا کے سانسد سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ موجود سرکار کی گنڈا گردی دیکھئے ابھی ٹرائل کورٹ کا آدیش بھی نہیں آیا ہے آدیش کی کونپے بھی نہیں ملی ہے تو موڈی کی ایڈی ہائی کورٹ میں کس آدیش کو چنوٹی دینے پہنچ گئی ہے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں نیائے بمستہ کا مزا کیوں بنایا جا رہا ہے موڈی جی پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کی ارویند کیجنوال کی سرکار نے سترہ نومبر دوہزار اکیس کو ایک سائج پولیسی دوہزار اکیس بائیس کو لاغو کیا نئی پولیسی کے تحت شراب کاروبار سے سرکار باہر آ گئی اور پوری دکانیں نیزی ہاتھوں میں چلی گئی دلی سرکار کے دعویٰ تھا کہ نئی شراب نیتی سے مافیان آج ختم ہوگا اور سرکار کے ریوینیو میں برہوتری ہوگی حالانکہ یہ نیتی شروع سے ہی ویوادوں میں رہی اور جب بابوال جانا بڑھ گیا تو 28 جولائی 2022 کو سرکار نے اسے رد کر دیا قطط شراب گھٹالے کا خلاسہ 8 جولائی 2022 کو دلی کے تتکالین ملکی سچیب نریش کمار کی ریپورٹ سے ہوا اس ریپورٹ میں انہوں نے منشت شودیا سمیت عام آنی پارٹی کے بڑے نیتاؤں پر گمبھید آروپ لگایا تھے دلی کے الگ بکی سکسینہ نے سی وی آئی جان کشفارش بھی کی تھی اس کے بعد سی وی آئی نے 17 اغس 2022 کو کیس درج کیا اس میں پیسے کی ہرافیری کا آروپ بھی لگایا گیا ملکی سچیب نے اپنی ریپورٹ میں منشت شودیا پر گلت طریقے شراب نیتی تیار کرنے کا آروپ لگایا تھا منشت شودیا کے پاس اوکاری بھی بھاگ بھی تھا آروپ لگایا گیا کہ نئی نیتی کے جریے لائسنس دھاری شراب کاروباری کو انوچی طلاب پہنچایا گیا ہے ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا کہ کوویڈ کا بہانہ بنا کر کے منمانے طریقے سے قریب 144 کروڑ روپے کے لائسنس فیس ماف کر دیے گئے اے ریپورٹ جون کے لائسنس دھاریوں کو بھی 30 کروڑ لوٹا دیے گئے جبکہ یہ رقم ضبط کی جانی چاہیے تھی سپریم کورٹ سے روین کجریوال کو 10 مئی کو انترم جماعت ملی تھی سپریم کورٹ نے کجریوال کو چناپ پچار کرنے کے لیے ایک جون تک کے محولہ دی تھی جس کے بعد دو جون کو انہیں سلنڈر کر دیا اس کے پہلے دلی ہائی کورٹ نے گرفتاری کو چلتے دینے والی یاچکہ کھارز کر دی تھی اس کے بعد کجریوال سپریم کورٹ پہنچے تھے دلی کے قتل شراب ہوتالے میں کجریوال نے 21 مارچ کو انہیں گرفتار کیا تھا تو اس معاملے میں بڑی خبر دلی سے ہے جب مچھلی ضرورت کا جو آدیش ہے اس آدیش کو ہی دلی ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے اور وہاں پر جب سنوائی ہوگی تو اس کے بعد ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اس پر سپریمز نے ٹھیکی ہوئے ہیں اپلا لیتنا ہی دیکھتری نیوز فرنیشن مبسکر